آج موقع تھا کہ عدلیہ بطور ادارہ بطور انسٹیٹوشن دست قاتل کو جھٹک دیتی عدلیہ اعلان کرتی کہ وہ آزاد ہے ایسا فیصلہ ہوا جو مفاہمت پر مبنی ہے اور تقاضہ کرے آزادی کا آزاد عدلیہ کا اور ایک آزاد قوم کا آج ہم ایک محکوم قوم ہیں میں آپ سے استعداء کرتا ہوں اٹھئے ہمارے ساتھ چلیے اپنی آزادی کی جانب چلیے رسولوں کی جانب چلیے جو ہمیں عزیز ہیں جو ہمارے دین کا حصہ ہے جو ہمارے آئین کا حصہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارا ساتھ دیجئے جناب صدر عارف انوی صاحب جناب حامد خان صاحب جناب شاداب جعفری صاحب دوستو بہنو بھائیو افراد کی زندگی میں کبھی کبھی وہ لمحے آتے ہیں جب افراد کو قوم بننا پڑتا ہے اپنی زندگیوں کو تاریخ کے دھارے میں سمونا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں آج وہ لمحہ جانب ہم سب کے لئے آن پہنچا ہوں ہمیں اپنی زندگی کو آج نظر کرنا ہوگا اپنی قوم کے ہماری قوم ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اٹھیں یہ نظام جو زمین بوس ہو چکا ہے یہ نظام جو شرم کی تمام حدے عبور کر چکا ہے بے شرمی میں ڈوبا ہوا ہے جہاں نہ چادر چار دیواری کا کوئی تقدس ہے نہ آئین کی کوئی سر بلندی ہے نہ قانون کا کوئی رواج ہے جہاں عدالتیں آج خوف میں مبتلا ہیں ہم روز دیکھتے ہیں عدالتوں میں خوف منڈلاتا ہوا آج ہمارا الیکشن ہم سے چڑا لیا گیا ہے عوان کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے عوان کی آواز کی کوئی وقت نہیں ہے ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں ان کو انصاف کی اب امید بھی نہیں ہے اس تناظر میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان نے ایک تاریخ ساز خط لکھا اس خط کا مقصد تمام قوم کے ضمیر کو جنجوڑنا تھا اس خط کا مقصد سپریم کورٹ کے ضمیر کو جنجوڑنا تھا لیکن اگر میں علامہ اقبال سے ایک شیر مستار نوں تو سپریم کورٹ کا جو رویہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے یہی میں کہوں گا وائے ناکامی کاروان کے دن سے احساس زیان جاتا رہا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دن سے احساس زیان جاتا رہا سپریم کورٹ نے بالکل ادراک نہیں کیا اس موقع کا اس تاریخی موقع کا اس کے مضمعات کا آج موقع تھا کہ عدلیہ بدور ادارہ بدور انسٹیٹوشن دست قاتل کو جھٹک دیتی اس جبر کو جھٹک دیتی جس پہ یہ تمام قوم آج تڑپ رہی ہے عدلیہ اعلان کرتی کہ وہ آزاد ہے کہ اس کی روح آزاد ہے لیکن ہم نے دیکھا ایک ایسا فیصلہ ہوا جو مفاہمت پر مبنی ہے جو مسلحت پر مبنی ہے جس نے اس تمام اصول کو پامانہ کر دیا جو اصول ہمیں بہت عزیز ہے پاکستان کے عوام کو عزیز ہے ہماری آزادی کا اصول عدلیہ کی آزادی کا اصول لہذا اب وہ موقع ہے کہ ہم تمام صرف وقلہ نہیں پورا معاشرہ اٹھے اور تقاضہ کرے آزادی کا آزاد عدلیہ کا اور ایک آزاد قوم کا آج ہم ایک محکوم قوم ہیں میں آپ سے استعداد کرتا ہوں اٹھئے ہمارے ساتھ چلئے اپنی آزادی کی جانب چلئے ان اصولوں کی جانب چلئے جو ہمیں عزیز ہیں جو ہمارے دین کا حصہ ہے جو ہمارے آئین کا حصہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارا ساتھ دیجئے افراد کی زندگی میں کبھی کبھی وہ لمحے آتے ہیں جب افراد کو قوم بننا پڑتا ہے اپنی زندگیوں کو تاریخ کے دھارے میں سمونا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں آج وہ لمحہ ہے ہم سب کے لئے آن پہنچائے ہمیں اپنی زندگی کو آج نظر کرنا ہوگا اپنی قوم کے ہماری قوم ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اٹھیں یہ نظام جو زمین بوس ہو چکا ہے یہ نظام جو شرم کی تمام حدے عبور کر چکا ہے بے شرمی میں ڈوبا ہوا ہے جہاں نہ چادر چار دیواری کا کوئی تقدس ہے نہ آئین کی کوئی سر بلندی ہے نہ قانون کا کوئی رواج ہے جہاں عدالتیں آج خوف میں مبتلا ہیں ہم روز دیکھتے ہیں عدالتوں میں خوف منڈلاتا ہوا آج ہمارا الیکشن ہم سے چڑا لیا گیا ہے عوان کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے عوان کی آواز کی کوئی وقت نہیں ہے ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں ان کو انصاف کی اب امید بھی نہیں ہے اس تناظر میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان نے ایک تاریخ ساز خط لکھا اس خط کا مقصد تمام قوم کے ضمیر کو جنجوڑنا تھا اس خط کا مقصد سپریم کورٹ کے ضمیر کو جنجوڑنا تھا لیکن اگر میں علامہ اقبال سے ایک شیر مستار موں تو سپریم کورٹ کا جو رویہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے یہی میں کہوں گا سپریم کورٹ نے بالکل ادراک نہیں کیا اس موقع کا اس تاریخی موقع کا اس کے مضمیرات کا آج موقع تھا کہ عدلیہ بدور ادارہ بدور انسٹیٹوشن دست قاتل کو جھٹک دیتی اس جبر کو جھٹک دیتی جس پہ یہ تمام قوم آج تڑپ رہی ہے عدلیہ اعلان کرتی کہ وہ آزاد ہے کہ اس کی روح آزاد ہے لیکن ہم نے دیکھا ایک ایسا فیصلہ ہوا جو مفاہمت پر مبنی ہے جو مسلحت پر مبنی ہے جس نے اس تمام اصول کو پامانہ کر دیا جو اصول ہمیں بہت عزیز ہے پاکستان کے عوام کو عزیز ہے ہماری آزادی کا اصول عدلیہ کی آزادی کا اصول لہٰذا اب وہ موقع ہے کہ ہم تمام صرف وقلہ نہیں پورا معاشرہ اٹھے اور تقاضہ کرے آزادی کا آزاد عدلیہ کا اور ایک آزاد قوم کا آج ہم ایک محکوم قوم ہیں میں آپ سے استعداء کرتا ہوں اٹھئے ہمارے ساتھ چلیے اپنی آزادی کی جانب چلیے ان اصولوں کی جانب چلیے جو ہمیں عزیز ہیں جو ہمارے دین کا حصہ ہے جو ہمارے آئین کا حصہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارا ساتھ دیجئے موسیقی